جن کے مطابق دس سے گیارہ بجے کے ترمیان طلبہ کا یہ پروگرام تیہ ہوا تھا تم مخالفین کا ذکر بھی کرو اس لیے کہ اگر مخالفین تو ننگا نہیں کیا جائے گا تو وہ مکس اپ کر دیں گے وہ ہمارے اچوں کے خلاف جن کا ذکر ہم کرتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے جن برسل شریف کے حدیثیں پاکے ایک بندے کا جنازہ لائے گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اس جنازے کو پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا جنازہ پہانے سے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرہ کیا ہے آپ اس صحابی کا بظاہر جو صحابی تھے ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان چاہوں آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان سے بغز رکھتا ہے یہ میرے عثمان سے بغز رکھتا تھا حضرت عثمان غنیر ربی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سون رسول اللہ کے خلیفہ تھے آپ کے یار تھے آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان سے بغز رکھتا ہے لہٰذا اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا ہمت پڑھتا کوئی بھی کسی کے اندر تاکہ پڑھتا ہوتی بلکہ ہر کوئی یہی کہہ دیتا کہ نماز رسول نبی تو وقت کے ذالے کے آگے جہے وہ سر جھکا لیا تھا بلکہ پیغام نے دیا امت کو قیام قیامت تک کے لیے کہ میں سر جھکا تو سکتا ہوں لیکن ہر انتہا کے بعد زادے نبی بلند ہیں زادے خدا کے بعد میں دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اگے آگے آگے مصطفیٰ آگے آج گنیا میں ہے ازبارہ اگے آج گنیا میں ہے ازبارہ آپ کے سامنے آپ کو شائع کر سا بوش لیکن تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ خریدار یوسف میں آپ اپنا بھی نام آجائے کربلا کے شہدوں کی شان میں آج جو آپ لوگ خطاب کریں گے اس کے پیر میرا بھی ایک نام آجائے تو میں سب سے پہلے جو یہ ہمارے سٹیج پر ہمراہ دین سے محافظ ہوں آپ لوگوں کا میں سب سے پہلے یہاں پر استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اس کے بعد جو کام آپ نے کیا ہے جو ایک آپ نے کمیٹی بنائی ہے اصلاح تحلی کے میلت وہ اس کی میں آپ کو مبارک بات دلتا ہوں کیونکہ فقت کی ضرور ہے آج حالات اسکر کا ہر قسم کے لوگ جو ہم کے حملہ کر رہے ہیں ایک وقت تک ہم دہار میں لوگ جو تھے یونائٹ تھے متحد تھے تو ہمارا آواز دے جاتی تھی کہ میں آج کوئی کہیں سے اٹھتا ہے کوئی کہیں سے کوئی ورڈ سپ سے کسی مولین کو سنتا ہے کوئی فیس پر سے سنتا ہے تو ہمارے جو ہے برمیان ہمارے مزاج پھال ہو رہے جو ہمارا ہم اصلی دین جو تھا جو دین محمدی ہم تک پہنچا تھا ہم اس میں آپ نے طرف سے رائے رائے کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے طریقے سے چلنا شروع ہو گئے ہیں اس کے لئے ہمیں اصلاح یہ ضرور تھی اصلاح یہ ہوتی ہے کہ کہیں جس کو کوئی پتا نہیں ہے اس کو جو چیز بتا نہیں ہے کیونکہ داکرین والے کہا تھا کہ ہم متحید رہو گے تو کہلاو کی مومنوں اکازی متحید رہو گے تو کہلاو کی مومنوں اکازی منتشر ہو جاو گے تو پشتو میں صفایہ ہو گا اگر ہم منتشر ہو گے تو پشتو پشتو میں ہمارا صفایہ ہو جائے گا ہم بہت سارے لوگ ہمارے جو بزرک ہیں یا ہمارے پہلے لوگ ہیں تو چاہئے ہم کم پڑے لکھے تھے دین کا بھی اور دنیا کا بھی لیکنہ ان میں یہ تھا کہ جو بھئی ہے بڑا آدمی وہ آگے پر لیتے تھے جو وہ خیصلہ کرتا تھا جو دین کی بات ہوتی تھی اس کو مان لیتے تھے جس محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس محفیل پر یہ بات کیا ہے رب زمجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی آفا یہاں علا چھوٹے چھوٹے پچھو کا بیادی افیدت بھیج کرنا اور اس بار کے اندر اس کام میں دامیج میں ہمیں قدب سکھنے حصہ لینا تو بلو مبول فرمائے اتہا رین کی سادتوں سے مانا مانا فرمائے میرے جو خودبار کے بات دوسرے پارے کی آیت محدثات الابت کر گے اپنے آپ کو مشرور کریں